بلاسپور سے ہے جہاں بلاسپور میں دردناک حادثہ ہو گیا تین لوگوں کی موت ہو گئی ایک ہی پریوار کے تین لوگ ارپا ندی میں ڈوب گئے بلاسپور کے سندری میں تین بہنوں کی موت ہو گئی ہے ڈوبنے سے ندی میں نہانے گئی تھی یہ تینوں بہنیں تب ہی حادثے کا شکار ہو گئی تینوں بہنوں کا شو نکال لیا گیا ہے بلاسپور کے کونی تھانا شیطر کا معاملہ ہے لوگوں نے انہچ جام کیا ہے بلاسپور رتنپور مارگ بادھت کر دیا گیا یہ تصمیریں بھی دیکھیں آپ اس دردناک حادثے کے بعد بھاری بھیڑ وہاں جڑ گئی یہاں پر یہ حادثہ ہوا تھا تو بلاسپور میں یہ دردناک حادثہ تین بہنیں ایک ہی پریوار کی تین بچیاں جن کی ڈوبنے سے موت ہو گئی ہے ارپا ندی میں یہ تینوں ڈوب گئیں بلاسپور کے سندری میں تین بہنوں کی موت ہوئی ہے ندی میں نہانے گئی تھیں یہ تینوں بہنیں اسی دوران حادثے کا شکار ہوئی ہیں تینوں کی ڈوبنے سے موت ہو گئی ہے تینوں بہنوں کے شب باہر نکال لیے گئے ہیں بلاسپور کے ایک کونی تھانا شیطر کا معاملہ ہے اور اس گھٹنا کے بعد استانی لوگوں نے انہچ جام کر دیا یہ تصویریں بریوار نے تینوں بچیوں کے شب سرک پر رکھ کر جام لگا دیا ہے یوگل تیواری ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اور جانکاری کے ساتھ یوگل ڈوبنے سے تینوں بچیوں کی موت ہوئی ہے جو شروعاتی جانکاری لگ پا رہی ہے یہ جام کی کیا وجہ ہے کیا مانگ کر رہے ہیں مانگ کر دیا گیا تھا گھڑے کا اندازہ گھرائی کا اندازہ ان تینوں بچیوں کو نہیں ہوا اور اچانک ڈوب کر کے ان کی موت ہو گئی جیسے ہی ڈوبنے کی خبر ملی گاؤں کے آس پاس کے لوگ اکٹھا ہوئے اور انہیں ریسکیو کر کے نکالا گیا ہے تینوں کا سو برامت کر لیا گیا ہے اور جو دوسی ہے ان پر کاروائی کی مانگ کر لے کر کے یہ وہاں پر این ایچ کو جام کر دیا ہے بلاسپور رتنپور جو این ایچ مار گئے گھٹنا ہے وہ سامنے آئی تھی تلاب میں ایک ڈوب کر کے موت ہوئی تھی اور دراصل برسات کا دن ہے اور ندی میں پانی بھی ادھیک ہے اور اس کے چلتے گھرائی کا اندازہ نہیں لگتا ہے اور اسے ڈوب کر کے موت ہو گئی بہت ہی دکھت خبر اسے کہی جا سکتی ہے ہاسا اسے کہا جا سکتا ہے گرامیڑ سوک میں ہے پورا چھتر میں سوک کی لائر ہے جی پرسان شکریہ آپ کا جانکاری کے لیے یوگل بھنے بعد آگے پڑھیں گے اور بلاسپور سے ایک اور خبر ہے بڑی خبر ہے وندے بھارت ایکسپرس پر پتھر بازی ہوئی ہے ایک ہی دن میں دو الگ الگ سیکشن میں یہ پتھر بازی کی گئی ہے راجنات گاؤں اور تلدہ ہتھبند سٹیشن کے بیچ یہ گھٹنا بتائی جارہے ہیں جہاں وندے بھارت ایکسپرس کو دو جگہ نشانہ بنایا گیا پتھر بازی کی گئی ہے پتھر بازی میں سی تری کوچ کا گلاس شیطی گرست ہو گیا ہے اگیاپت پتھر بازوں کے گلافت معاملہ بھی درج کر لیا گیا ہے یہ تصویریں سامنے آئی ہیں وندے بھارت میں ہوئی شیطی گرست کی یہ بڑی خبر ہے بلاسپور سے جہاں وندے بھارت ایکسپرس کو نشانہ بنایا گیا وندے بھارت ایکسپرس پر پتھر بازی ہوئی ہے ایک ہی دن کی اندر دو الگ الگ سیکشن میں پتھر بازی کی گئی ہے آگے بڑھیں گے رائپور سے بڑی خبر ہے آج سمویدہ کرمچاریوں کا جیل بھرو آندولن ہزاروں سمویدہ کرمی جیل بھرو آندولن میں پہنچیں گے ہریلی پر گیڑی چڑھ کر جیل جائیں گے سمویدہ کرمی آج دو پہر جیل بھرو آندولن کی شروعات ہوگی نیہمیتھی کرن کی مانگ کو لے کر یہ جیل بھرو آندولن ہو رہا ہے یہ بڑی خبر ہے بتا دیں آپ کو رائپور سے بڑی خبر ہے آج سمویدہ کرمچاری ستیگرد شریفہ کی سمیدہ کرمچاری مہا سنگ دوارہ تین جولائے سے انشتی میں اندولان میں کہیں نے کہیں ساستان پرساسن دارہ نمتیگان کی مانگ کو نیمتہ رکھنے کے بعد سے جتنے بھی پیتالیس ار سمیدہ کرمچاری ہیں اندولان کے لیے ویپور توتا میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں سمیدہ کرمچاریوں دوارہ ساموہی کی استیفہ بھی دے دیا گیا ہے لیکن کہیں نمتیگان کی عبیق کرواہی اپیک چیت ہے دھریلی کے تیوہار کے سمیدہ کرمچاری گیڑی میں چڑھ کے مانی مطمانتری جی کو آئیدن ساپیں گے جس میں کہیں نا کہیں یادی پرساسن دارہ نمتیگان نہیں کیا جاتا کرمچاری آگروس ہے انہیں جیل بھی بھرا جا سکتا ہے تو اس کے لیے بھی سمیدہ کرمچاری تیار ہے رایپور سے بڑی خبر ہے انیمت کرمچاریوں کا کل بڑا پردرشن ویدھان سبا کا گیراو کریں گے انیمت کرمچاری کرمچاری کالی کپڑوں میں مون پردرشن کریں گے مہیراپور کے بوڑھا تالاب سے بھریں گے ہنکار یہ بڑی خبر ہے رایپور سے انیمت کرمچاریوں کا کل بڑا پردرشن ہونے جا رہا ہے ویدھان سبا کا گیراو کرنے کی تیاری ہے انیمت کرمچاریوں کی کرمچاری کالی کپڑوں میں مون پردرشن کریں گے جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہیں کہ 18 19 21 جولائی کو ویدھان سبا کا ستر ہے 36 گڑ میں اور اس ستر کے دوران 36 گڑ سے انیمت کرمچاری مہا سنگ نے ایک نیرڈہ لیا تھا کہ ہم ویدھان سبا کا گھیراو کرنے جائیں گے اور ویدھان سبا کی گھیراو کی تیاری کریں گے تو اس کے لئے سبھی پردیس کے لگ بھگ 50 سے بھی ادھک سنگٹھنوں نے مہا سنگ کو لکھت میں سمرتھن پتر دیا ہوا ہے دو لاکھ ساٹھ ہزار سے بھی ادھک کرمچاریوں کا تیاری کر رہا ہے اس پردرشن سے تنو چلے تنو کے پاس ہم دوبارہ چلیں گے لیکن ایک بات پھر آپ کو بتا دیں جو انیمت کرمچاری ہیں وہ کل بڑا پردرشن کرنے کی تیاری ہیں دراصل تیاری میں ہیں ویدھان سبا کی راو کرنے کی تیاری ہے انیمت کرمچاریوں کی اور اس پردرشن کے دوران اپنی مانگوں کو زور شور سے رکھنے کی کوشش ہوگی اپنی بات کو رکھنے کی کوشش ہوگی یہ بھی دیکھنا ہوگا چونکہ سطر میں کوئی بادہ نہ آئے اس مدینظر پرشیاسن کیا تیاری رکھتا ہے تو چونکہ جناوی سال ہے اور ایسے میں کوشش ہیں جو سنگٹھنے ان کی ہوتی ہے کہ اپنی باتیں سرکار سے منوائی جائیں پریشر پولٹکس تو انیمت جو کرمچاری ہیں سنویدہ اور انیمت کرمچاری کل ویدھان سبھا گھیرنے کی تیاری میں ہیں کل کا جو پلان ہے ویدھان سبھا گھیراؤ کیا جائے گا یعنی کی لگاتار دوا بنانے کی کوشش ان انیمت اور سنویدہ کرمچاریوں کی چونکہ لمبے سبھے سے لگاتار یہ پردرشن کر رہے ہیں اور اب اس پردرشن کا کیا ایمپیکٹ ہوگا یہ واقعے دیکھنے والا اصلہ ہوگا لیکن ویدھان سبھا کو گھیرنے کی رن نیتی ہے اب انیمت اور سنویدہ کرمچاریوں کی ان کی مانگ لگاتار نیمتی کرن کی اور اس کو لیکر الگ الگ طرح سے یہ پردرشن کرتی رہے ہیں تنو ورمان یوزی ٹھین سنویدہ تھا ہمارے ساتھ راہ پور سے جڑی ہوئی ہیں تنو کیا تیاری اور کیا پلاننگ ویدھان سبھا گھیراو کی سنویدہ اور انیمت کرمچاریوں کی تنو آواز اگر آپ تک پہنچ رہے ہیں تو بتائیں کیا تیاریاں ہیں ویدھان سبھا گھیراو کی چلے تنو کے پاس ہم دوبارہ چلیں گے لیکن ایک بار پھر بتا دیں جو انیمت اور سنویدہ کرمچاری ہیں وہ کل ویدھان سبھا گھیرنے کی تیاری میں ہیں ستر کے دوران کوشش ہے یہ کہ ویدھان سبھا گھیراو کیا جائے تاکہ زیادہ پریشر اور دباؤ یہ کرمچاری انیمت کرمچاری سنویدہ کرمچاری سرکار پر بنا سکیں دباؤ بنا سکیں تو رسل ان کی ایک ہی مانگ نیمتی کرنے کی اور ابھی تک یہ مانگ پوری ہوئی نہیں ہے الگ الگ طریقے سے لگاتار یہ پردرشن کرتے رہے ہیں اور پردرشن کا دور ابھی بھی چل رہا ہے ان انیمت اور سنویدہ کرمچاریوں کا اپنی بات سنویدہ کرمچاری پندرہ دینوں سے انیمت کرمچاریوں کے دوارے کیا جائے گا وہیں سنویدہ کرمچاری بھی بیتے پندرہ دینوں سے لگاتار انیشکتالین ہرٹال پر بیٹھے ہوئے یہاں پر ہمارے ساتھ جیلہ سائیو جگ بھی سنویدہ کرمچاری کے جو ہیں وہ موجود ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے پندرہ دینوں سے آپ لوگ ہرٹال پر ہیں جس سے آم جنتہ کو بھی کافی ارسویدھائیں ہو رہی ہے اور اسی کڑی میں آج آپ لوگ جیل بھروہ آندولن بھی آپ لوگ کے دوارج کیا جا رہا ہے پچھلے پہنے پانچ سال سے ہم نے سیکڑو آویدن نیویدن کے مادم سے سرکار سے اپیل کیا نیویدن کیا کہ آپ ہماری مانگوں کو سنیں لیکن سرکار ہماری مانگوں کو نہیں سنیں اس وجہ سے ہم لوگوں کو انششی تیاندولن پر جانا پڑا انششی طور پر کرسیوی بھاگ پنچیتوی بھاگ سواسوی بھاگ جہاں پر کام ڈھپ پڑا ہے لیکن سرکار نے جنگوشنا پتر کے بندی ترمان گیارہ میں نمتکن کا وعدہ کیا تھا وہ وعدہ خلافی کر رہی ہے اس وجہ سے ہم لوگوں نے پچھلے زمین پر جل جتا گیا کیا اس کے بعد بھی سرکار نے سنی آج یہاں پر ہجاروں کرمچاری یہاں پر اپستیت ہوئے ہیں جیل بھرو آندولن پر وہ ستا آئے ہیں بسوں پر آئے ہیں گاڑیوں پر آئے ہیں اور خود کو جیل پر ڈالتے ہوئے سرکار سے نیویدن کر رہے ہیں کہ آپ ہماری مانگوں کو پرن کریں چھتیس گھر کا پہلا تیوار ہریلی ہے ہریلی پہ سبھی سرکاری کر رہے ہیں کہ چڑبو گیڑی جابو جیل لیمیت پرے ہمارے گھر کا بھوپیز بھگیل لیکن پھر بھی سرکار نہیں سن رہی ہے میں آپ کے مادیم سے ماننی مکم منتری مہدلی سے پناہ اپیل کرتا ہوں نیویدن کرتا ہوں کہ آپ نے جو بات کیا تھا آپ نے جو ہمارے منج پہ نیویدن کا بات کیا تھا نیویدن کی مانگ اگر آپ نے بھی پوری نہیں ہوتی تو آگے آپ نے کیا رہنگ دیتے ہیں نیویدن کی مانگ اگر پوری نہیں ہوتی جیسے جیل بھارو آندولان ہے کل ہم نشیدی طور پر آمران انسان پہ بیٹھیں گے اور سرکار پر یہ سندیز دینا کہیں گے سانتی پور طریقے سے جو مانگے رکھ رہے ہیں اس پر آپ پہل کیجئے ورنہ کرامچاری آگروسیت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کو ساسن پر ساسن سمپور جیمیدر ساسن پر ساسن کی ہوگی جیسے کہ ساتھی نے بتایا ہم یہ سندیز دینا چاہ رہے ہیں لیکن کرمچاری کہیں کہیں اس لئے مجبور ہے کہ تیوہار بھی نہیں مانا پا رہے ہیں کئی کرمچاریوں کو بیتر مجھے آپ سے لیتے رہیں گے پردرشن لگاتار جاری ہے انیمت اور سنویدہ کرمچاریوں کا دھنیواد تنو اور مشن دو سارتیس میں جھوٹے پی سی سی ادھیاکشی دیپک بیج نے بیجے پی پر بڑا عملہ بولا ہے دیپک بیج نے کہا ہے کہ پردیش میں بیجے پی وینٹی لیٹر پر ہے پارٹی میں گھڑبازی آوی ہے بیجے پی پھوٹ ڈالو راج کرو کی نیتی پر کام کرتی انہوں نے کہا کہ بیجے پی کے سمیں سب سے زیادہ دھرمانتران ہونے کا آروپ دیپک بیج نے لگایا ہے دیپک بیج آج نو ویدھان سبا شیطروں کی دور پر ہے سانسط اور پی سی سی چیپ دیپک بیج ہمارے بیچ موجود ہیں آج پہلا دورہ ہے آپ کا نو ویدھان سبا کا دورہ کریں گے کس طرح کا پورے کریں گے آج میں اپنے شیطر جا رہا ہوں گھر جا رہا ہوں اور آج گھر کے لیے نکلوں مائی دن تشوری کے آسیرواد لے کے شروعات کریں گے لگاتار ہمارے سی ایم ساپسے کل چرچا ہوئی اور بریش نتاں چرچا ہوئی آگا میں پردیش کی دورہ کے لیے ہم جلدی سے پلان بنائیں گے بیج پی پوشٹر جاری کرتی ہے دھرمانتران کو لے کر کیا مددہ نہیں ہے یا پھر دھرمانتران ایک مددہ ہے بیج پی کے لیے بھارتی جنتی پٹی پھر مددہ ہی کھا ہے مددہ بہین پٹی ہو گئی آج پندرہ سال میں سب سے زیادہ دھرمانتران ہوا بھارتی جنتی پٹی سو رہی تھی اس دن آج مددہ نہیں ہے تو سانت چھتروں کا سانت کرنے میں لگا ہوا ہے چھترے کی جنتی جانتی ہے کبھی تو سرکار کو آروپ لگاتے ہیں کبھی تو ہمارے مکھے مندری جیو کو آروپ لگاتے ہیں آج دیپک بے اس کو لگا رہے ہیں کل کوئی ہوگا اس کو لگائیں گے تو بھارتی جنتی پٹی آپس میں لڑا کے آدی باسیوں کو آپس میں بھائی بھائی لڑا کے تو اس طرح سے ان کے ایجنڈے میں ہیں آپس میں لڑا فوٹ ڈالو ساسن کرو یہ بھارتی جنتی پٹی کا منصوبہ اس سے کامیاب نہیں ہوگی کیا چنوٹی کیا ہے کی بی جے پی چنوٹی ہے یا پھر اور انوراگ گروال ہمارے ساتھ بی جے پی سے جڑ رہا ہے انوراگ گروال جی اور امیت شریواستاو جی کانگریز سے جڑے ہیں انوراگ گروال جی بڑا اس پاسٹ آروپ ہے دیپک بیج صاحب کا نئے دیاکشن کانگریز کی وہ کہہ رہے گی بھائی آپ کا کامی فوٹ ڈالو راج کرو ہے انوراگ گروال جی آواز آپ تک پہنچ رہے چلے انوراگ جی کے پاس جاؤں گا میں امیت شریواستاو جی ہمارے ساتھ کانگریز سے جڑے ہوئے ہیں امیت جی آواز اگر آپ تک پہنچ رہے تو نئے ادھیکش ہیں نئے چنوٹیاں ہیں نئے سرے سے تیاریاں کرنی ہوگی اب چنوٹی سال میں وقت زیادہ نہیں ہے نشانے پر بی جے پی جی 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 پریسان جی کیا بول آپ نے جی چنوٹیاں ضرور ہیں بی جے پی کو ٹارگٹ ضرور کریں ویج صاحب لیکن چنوٹیاں تو رہیں گی اپنے اس انگٹھن کو سمجھنے میں تھوڑا وقت لگے گا دیکھئے لگا سارا آپ کو بتا دوں کہ پچھلے سارے چار سالوں سے ہماری سرکار بہتر کام ہم یہاں پر چتیز گڑھ میں کر رہی ہے اور پوری طریقے سے بی جے پی جو ہے وہ مدہ وین ہو چکی ہے اور مدہ وین بی جے پی اٹکی بھٹکی اور لٹکی نظر آتی ہے اور جس پکار کا آروپ ابھی میں سن رہا تھا کہ جس پکار سے بی جے پی کے پاس کوئی مدہ نہیں ہے تو بھائی سے بھائی کو لڑاؤ ڈیوائیٹ این رون ان کی پولیسی رہتی ہے اور رہی بات جس پکار سے مکھرمنٹی جی نے بھی پہلے کہا ہے ابھی ہمارے سممانیت عدیق جی نے بھی کہا کہ ان کے کارکال میں سب سے اعداد شرچ بنا ان کے کارکال میں سب سے اعداد دھرمانٹن ہوگا تو جب یہ سب کانون لاتے ہیں جس پکار سے نوڑ بندی کرتے ہیں پورے دیس میں ایک آدیس دیکھے نوڑ بندی کر دیتے ہیں ایک آدیس دیکھے یہ لوگ ڈاؤن کر دیتے ہیں تو کیوں دھرمانٹن پر کانون کیوں نہیں لاتے دھرمانٹن پر جو پہلے کانون ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن کوئی اسٹرک کانون کیوں نہیں لاتے جگہ کوئی دھرمانٹن کرتے پکھایا گیا تو نسی طور پر ایک اگر کٹھور کانونوں لائیں گے ٹھیک ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو صرف کہنا ہے آروپ لگانا ہے اور ہم تو کہتے ہیں نا پرشاندی کہ کہاں اس دور میں وفا کی امید کر رہے ہو بڑے نادان ہو صاحب جہر کی تیسی میں آپ نے آروپ لگا دی جواب بھی لے لیتے ہیں انوراگ اگرال جی سے ہمیں جی رہیے گا انوراگ اگرال جی آپ سن بھی رہے ہوں گے ایک تو دھرمانٹن پر آروپ لگا رہے ہیں دوسرا دیپک بیج صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کا کامی پھوٹ ڈالو راج کرو ہے اور ابھی بی جے پی اٹھکی بھٹکی لٹکی یہ شبد امید شریفاستو جی کے دو سال پہلے جو میں پتر لکھا تھا انہوں نے اس پتر کی اندیکشی کی تھی اس کی پرانتی آپ برسطر لے لیجیے توکا پال لے لیجیے نرائن پھول لے لیجیے ہر جگہ یہ سکتی ہو رہی ہے آج میں اس کی اندیکشی کر رہے ہیں یہ صاحب بتاتا ہے کہ ان کا پرسطر ہے دھمو پریبارتن والوں کے ساتھ میں اور کانگریس کی بڑی عجیب بات بتاتا ہوں دیپک بیج اپنا کردہ کردہ کی ساتھ میں کر رہے ہیں کہ ماندی بھوپیر بگل جی کے شہرے پہ ہم چناؤ لڑیں گے ان کی سیلجا جی تو کہے کہ سامویٹ نیترس پہ چناؤ لڑیں گے وہی بھی بات مہان مرکان جی اور تیزر جی کہ تھا مہان مرکان جی جی اس کو مہا منتر لیج کرتے ہیں تیزر جی اس کو منع کر دیتی ہے تو آگے بھی چلی سیاست اور سوال جواب ہوتے رہیں گے فیلال شکریہ انراغ اگروال جی امید شریواستو جی نیوزیٹین سے بات کرنے کے لیے دنواد آپ کا تو آپ کو بتا دیں کہ دراصل دیپک بیج نئے دیکش بنے اور انہوں نے نشانہ بی جی پی پر سادھ آئے آگے بڑھیں گے پورے پردیش میں ونگ اور اتصا کے ساتھ ہریلی تیار منا جا رہا ہے رائیپور میں مکہ منتری آواز پر ہریلی تیار پر بھووے کاری کرم کا آئیو جن کیا گیا بلٹن میں اتنا ہی خبروں کا سلسلہ جاری ہے